بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو اجاز ٹاکس آج ہمارے ساتھ موجود ہیں فوزیہ مہنگائی اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ جس بندے کی انکم پہلے درمیانے طبقے کا جو بندہ تھا نا وہ بھی اس وقت رو رہا ہے جو ہمارے ساتھ فوزیہ موجود ہیں ان کے گھر کے حالات پہلے ہی ٹھیک نہیں تھے میاں نے ان کو پہلے چھوڑ دیا تھا چھوٹے چھوٹے ان کے پانچ بچے ہیں گھریلو حالات پہلے بہت زیادہ تھے مہنگائی کی وجہ سے اور زیادہ یہ پریشان ہو چکی ہیں تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ میڈیا پر کیوں آئی ہیں جی اسلام علیکم بہن بتائیں کہ میڈیا پر کس وجہ سے آنا پڑا گھر کے مسئلے خراب تھے میرے قرائے پہ رہتی ہوں بچے چھوٹے چھوٹے ہیں قرائے نہیں دے پاتی ٹائم پہ کھانا نہیں ٹائم پہ دے پاتی ہوں کام بھی کرتی ہوں لیکن نہیں پورا ہو پارا مہنگائی میں بیل ابھی اتنے آ جاتے ہیں حالکہ کچھ ایسی چیزیں بھی نہیں ہیں جس کی ویسے بیل بنیں لیکن ٹیکس سے بہت زیادہ لگتے ہیں پھر مالے مکان آپ کو پتا وہ جب ٹائم پہ کرایا ہے تو زلیل کرتے ہیں تو مجبوراں مجھے جو ہے نا میڈیا کا سہارہ لینا پڑا ہے اس وجہ سے کہ میرے بچوں کو ٹائم پہ کھانا مل جائے میں کرایا پہ جو رہتی ہوں ٹائم پہ ان کو کرایا دے دوں اور بچے جو سکول نہیں میرے جا رہے ہیں وہ بھی میں ان کو پڑھا لکھا لوں تو کتنا کرایا دیتی ہے مکان کا آٹھ ہزار آٹھ ہزار دیتی ہیں تو یہ کیسے گزر بس ہو رہا ہے کتنا مشکل ہے زندگی گزارنا بہت مشکل ہے دو گھروں میں جو کوکنگ کا کام ہوتا ہے اس میں مجھے آٹھ ہزار ملتا ہے میں اس میں جو کرایا دے دیتی ہوں اگر وہ نہ اس میں آدھا کرایا بھی دوں تو پھر مالک مکان زلیل کرتا ہے کیونکہ مجھے تھوڑے پیسے چاہیے ہوتے ہیں گھر کے لئے کچھ اخراجات کے لئے جو بچوں کی روٹی پانی کا سلسلہ چلتا رہے لیکن وہ نہیں ہو پاتا تو میں جو چھوٹا موٹا گھر میں کام ملے جیسے کوئی پھول وغیرہ بنانے ہو جیسے سوچ ہو گئے اس طرح کے کوئی بگڑائی کا چھوٹا موٹا کام وہ میں کرتی ہوں تو جب وہ نہیں ملتے تو پھر ہم لوگ بیٹھے رہتے ہیں فاقوں میں نہیں تو اچھا بتائیں کہ جو بچے ہیں وہ سکول جاتے ہیں نہیں اب تو نہیں جاتے پہلے جاتے تھے اب نہیں جا رہے ہیں تو آپ نے اپنی زندگی کو چینج کرنے کے لئے جو ایک نیا پلیٹ فارم بنایا ہے اس کے بارے میں کچھ بتائیں کیونکہ میں نے جب میڈیاں بھی آئی تھی تب میری کچھ لوگوں سے کچھ سپورٹ ہوئی تھی کیونکہ 90% لوگ جو تھے زیادہ شادی کے لئے زیادہ تنگ کرنے پریشان بس اولپرنگ بہت سی باتیں سننی پڑیں جسی وجہ سے مجھے مجبوراً اپنا ایک تھم بنانا پڑا چینل بنانا پڑا کہ چلو میرے جیسی کئی ماں بہنیں بیٹی ہیں مجبور ہوں گی ان کے انٹریویو لوں گی ان کو آگے لے کے آوں گی تو شاید مجھے جو لوگ دیکھ رہے ہیں مجھے وہ سپورٹ کریں زیادہ سے زیادہ میرا سپورٹ کرنے میں ساتھ ہیں مجھے سکرائب کریں گے مجھے آگے بڑھائیں گے جو مجھے کسی کے آگے ہاتھ پھلانا پڑتا تھا وہ نہ پڑے مجھے میں کسی کے آگے ہاتھ نہ پھلوں اپنی محنت سے اپنی ہی لگن سے جو اپنے بچوں کو پڑھاؤں لکھاؤں کھلاؤں تو میں اس وجہ سے میں نے یہ اپنا ایک چینل بنائے یعنی آپ نے یوٹیوب پہ ایک چینل بنائے جی تو اس چینل پہ آپ کیا دکھاتی ہیں یہی کہ جیسی ماں بہنیں بیٹی ہیں کوئی مجبور ہو جس کے گھر کے حالات ٹھیک نہ ہوں ان کے لئے میں نے پبلک ہیلپ ہونا ہے جس کا میرا چینل کا نام ہے ہیلپ آف پاکستان جس میں میں نے اپنے تھم لگایا ہے پبلک ہیلپ جس کے وجہ سے یہ جو ہے نا میں چاہتی ہوں کہ جیسی میں مجبور ہوں میرے جیسی کئی ماں بیٹی ہیں بہنیں مجبور ہوں گی ان کو لے کے آؤں صاحب اعمال وہ جو لوگ سپورٹ کرنا چاہتے ہیں چلو وہ ان کو سپورٹ کریں کیونکہ میں بچوں کو ٹائم دینا چاہتی ہوں اس وجہ سے کیونکہ دیکھیں اگر میں میڈیا میں بار بار آتی ہوں تو مجھے اچھا نہیں لگتا کسی سے مانگوں بار بار مانگوں میں خود محنت کرنا چاہتی ہوں مجھے محنت کرنے میں یہ لوگ میری سپورٹ کر سکتے ہیں کلک کرنے سے میری زندگی آگے بڑھ سکتی ہے ان کا کچھ نہیں جائے گا ایک چھوٹا سا کلک کر دیں گے تو میں آگے سے آگے بڑھتی جاؤں گی اور مجھے ان سے کچھ بھی نہیں چاہیے ناظرین بہن کی باتیں آپ نے سنی یہ بہت زیادہ مشکل میں زندگی بسر کر رہی تھی میعہ ان کو چھوڑ چکے تھے بچے چھوٹے تھے سکول نہیں پڑھا سکتی تھی گھروں میں کام کرتی تھی گھر کے اخراجات پورے نہیں ہوتے تھے جو قرائے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں مہنگائی بہت زیادہ ہو چکی ہے تو اس وجہ سے انہوں نے یوٹیوب کے اوپر ایک چینل بنایا ہیلپ آف پاکستان کے نام سے یہ لوگوں کی مدد کرتی ہیں جو بھی فیملیز ایسی فیملیز جو بہت زیادہ مشکلات میں زندگی بسر کر رہی ہیں ان کے انٹریوز کرتی ہیں آپ لوگوں کے سامنے لے کے آتی ہیں ان فیملیز کو تو آپ ان کی مدد کریں سپورٹ کریں ان کی زیادہ سے زیادہ ان کے چینل پر آئیں ان کی ویڈیوز دیکھیں ان کی ویڈیوز کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹس کریں اچھے اچھے تاکہ ایک تو ان کی حوصلہ افضائی ہو سکے اور دوسرا یہ اپنے گھر کے نظام کو بہتر کر سکیں اور جو بھی ان کے گھر کے مسائل ہیں ان کو آسان کر سکیں اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دے سکیں اور اپنے گھر میں جو بھی ان کی مشکلات ہیں اس کو آسان کر سکیں آپ ان کے چینل پر آئیں ان کی زیادہ سے زیادہ حوصلہ افضائی کریں